بیتے دنوں ابرول نگر کے ایک وقتی دورا دھیرے پل میں چھلانگ لگانے کا ماملہ سامنے آیا تھا جس کے بعد پولیس کی اور سے موقع پر پہنچ جان شروع کر دی گئی تھی اور لگاتار اس وقتی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی تھی جس کے فلسف روپ آز ڈویزن نمبر ایک کی پولیس کی اور سے اپتہ وقتی کو کابو میں کر لیا گیا ہے جس کی جانکاری دیتے ہوئے ڈی ایس پی رجیندر منحاس نے بتایا کہ پیسو کے لیندن کے چلتے وقتی یہاں سے بھاگ گیا تھا پر اب اس وقتی کو پکڑ لیا گیا ہے وے آگامی کاروائی شروع کر دی گئی ہے موسیقی جب آپ کو پیسے دیا لیا ہے ڈیسپلوٹ سی اس دن میں یہ ویڈیو پا کے پی میں سو سائیڈ کر کے چلے گیا سی اوہ دے بعد یہاں سانو جیڈی ایکٹیویا آؤ کی ریپول دیا تو ملی سی باٹ اپاں ویریفائی کر رہے ہیں بھی بندہ کتے گیا تو یہ واپس آگیا ریس آؤٹ کر لیا ہے تو کار اپنے چلائے گا بیلکول جو بندی ہوئے گا تو خلاف کنونی کاروائی دی جا بھی میرے نام بیویک بھاجانا جی اور کو آشو امری سر دا باس سیاں جی میرے اتھے وپار دا لیندن سی جندر جیزان دین آل انہ کو میری پیمنٹ بکایا گی سی جس پیمنٹ آسے میں انہوں نے مال بھی دا سی انہ کو پیمنٹ لیا کے کلیکشن کر کے لیا کے جاندہ سی جس دے اتھے انہوں نے پندرہ دن پہلے میرے اتھے گلت ایزام لیا کے فیس بک دے اتھے ویڈیو ایک ڈاؤنلوڈ گار دیتی کی میں بیویکم ہاں جن تے اہور بھی ساتھ جنیاں نام لیا کے کی میں انہوں نے دیکھیں دے اتھے سوسائیڈ کرن جا رہے ہیں مان یوں مکھ منتر جی نو بھی ایس 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 ای صاحب نو بھی ایس ای صاحب نو بھی ایس ای صاحب نو بھی بیٹی نے ٹی وی بیچ پریس بیچ سارے نو بھیان دیتے ہیں کہ جبی گلت بیان بھی کی تھی کہ اینا نو کڑی تے کڑی کاروہ ہی ہوئی جی اینا تے کاروہ ہونے چاہی دی ہے میرے فادر صاحب نے نیر چے شال مار دیتی ہے او آدمی چوٹھے طریقے دے نال کو روز فیرے نکل کے پتہ نہیں انہیں یا انہوں نے کسی جانکار نے ایک ٹی وی نیر دے کندے لاتی تے آپ گیپ ہو گیا ہون کل پتھان کڑ پلزی بڑی 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 تے بڑی بڑی کام یبی دے نال اونا دی کوشش دے نال پتھان کڑ پلزی انہیں نکال لے نا نو گریفتار کال لے جندر کمار نو تے میں تے ہاتھ جوڑ کے بنتی کر دا ہی سارے آنگے کی او سا آدمی نے جیڑی نرگلی جندگی ساندھتی ہے میں نہیں چاندہ ہو رو بھی کوئی آدمی ہو دے چانسے بھی چاوے اے انسان اگے بھی تینوری اس طرح ہی خود کوششی دے ڈراما کر کے پانچ سات دس بندے نو گے بھی خراب کر چکا ہے انہوں کو مافیا مگا چکا ہے تے پھر لوگ کانو خراب کرن دی کوششی کر دا ہوا ہے تے جڑی پلزی نے کام یبی کر کے پلزی نے انہوں فڑکے لے اندھا ہوا ہے تے میں اس کام یبی بڑی اپریشیٹ کر دا ہوا ہے ڈی ایس پی صاحب ایس ایس صاحب ایس ایس صاحب کیا چاہے گے ہیں تے میں تے کہنا جی ایسا آدمی ہو ایسی کا روح ہوجہ ہونی چاہی دیا ہے کہ یہ ساری جندگی کسی ہو اور نو باہر نہ آب ہے تک ساری جندگی اور کس ہے نویں میں سوسائیڈ فیس بک تے ڈرامیں کر کے فیس بک تے لائیب پا کے بیٹی ڈی بلیک میل نہ کر سکے پھیلے 15 دن میں بینڈو بھی بہت باری بلاگ میل کچھا گیا بھا ہے میں نے کئی واری لہن دین دئی گلا گتیاں گئے ہیں میں کہ میں تو مقالن نہیں گئے ہیں تو اسی ساتھ نہ کہتے سیٹلمنٹ کرو میں گئے جی میں جنرکوالی جندگی پوگ داب ہے میں پوگلا وہاں گا مگر میں گلت آدمی تو سیٹلمنٹ نہیں کرنی تو نہ ہی ہو کام کرنا جڑا کنون دے خلاف ہے کہ تے بھی میں کنون دے نالا ہر والے ہر طریقے میں پہلے بھی آیس آدمی اگنس درخواست دیتی سی ادھو بھی آیس آدمی نے اپنے باپ بلاک میل کرنا تو ٹوٹلی کوئی مقصد نہیں گا پیسے نہیں دینا ایک تک ٹوٹلی بلاک میل کرنا دوسرے پاری نو کی بھی امبسر ہو آن دینے کی ساتھا کر لینا واسی پتھاں گوڑ بیٹھے ہیں تو پتھاں گوڑ نگر واسی انو بھی چاہی داو ہے کہ ایس کلنک نو جڑا پتھاں گوڑتے لگا ایس آدمی نے لائی آو ہے اور نو ختم کرنا تے ساتھا ساتھ دین تے پولیس ساتھ دین کے ادھو ساتھ دین سکتو سکتو دیتے پریوار نال کاروائی کتی ہے جس بندے نے ساتھ دیتا ہے ایس کام چاہی دی چاہی دی ہے کہ جڑا نرک والا جیوان میں پو گیا ہے اور کوئی بندہ نہ پو گیا ہے میرے اندھنا کوئی لیند دین نہیں ہے گا میری کوئی رنجش دے میرا نال اور میرے بچیاں نال لیتا گیا تے میں پول سی بڑی بڑی کام جا بھی کیا بہت بڑی مبارک دنہ پہ جنہ نے بندہ ٹریس کار لیا پکڑ لیا تے اینا دے ہوتے اور بھی بندی کاروائی کیتی جائے مطلب میرا کوئی لیند دین نہیں رنجش کر کے انہوں بلیک میل کیتا ہے انہوں بلیک میل کیتا اسی جڑی پندرہ دین دین دی جندگی کیتی ہے ہی کروں بار نہ سکے او دور در لوک کے بڑی مشکل نہ کٹی ہے تے ایردنا جو بندی قانونی کاروائی سکت ہو سکت کیتی جائے